ہی فرنز ہم آپ لوگوں کو پیچھلے ویڈیوز میں پلانولا لاربا کے بارے میں تک بتا چکے تھے آج ہم آپ لوگوں کو اس ویڈیوز میں ہے اسکائفیس اسٹوما یعنی کی نیکس جو لاربا ہے اس کے بارے میں بتانے والے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں The اسکائفیس اسٹوما may grow to a height of half an inch and sometimes multiplies by budding یعنی کی جب پلانولا لاربا completely develop ہو جائے گا and then پھر اس کے جو نیکسٹ سٹیج ہوگا تو اس کو ہم لوگ کہیں گے اسکائفیس اسٹوما لاربا جو کی وہ جو ہے کچھ اپنے height میں جو ہے وہ grow کرے گا half an inch height اس کا increase ہوگا اور وہ جو ہے ملٹیپلائز کرے گا budding process کے تھوڑوں after a period it undergoes a remarkable process of budding or transverse fission یعنی کی کچھ period کے بعد یا پھر ایک next process کے اندر جائے گا جس کو کی ہم لوگ budding اور transverse fission کہتے ہیں یعنی کی یہ جو ہے division کرنا start کرے گا of oral in called straw bilation یعنی کی oral in کے تھوڑوں جدھر ہمارا جو oral in ہوگا ادھر جو ہے ہمارا جو ہے budding process start ہوگا جس کو کی ہم لوگ اس process کو کہیں گے straw bilation یعنی کی straw bilation ایک ایسا process ہے جس میں کی division process یعنی کی budding process start ہوگا dividing by a series of constriction is completed the saucer like bodies separate from another and each turning upside down begin to swim about as a small jellyfish called as a phara کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارا جو straw bilation process start ہوگا تو پھر dividing series start ہوگا constriction process جو ہے وہ complete ہو جائے گا and then جو ہمارا جو turning upside down یعنی کی اس کا جو upside down ہوگا وہ ہمارا divide کرنا شروع کر دائے گا اور اس کے بعد وہ جو ہے swim کرنے لگے گا یعنی کی ایک small jellyfish کے طرح ہم لوگ کو دیکھنے کو ملے گا اور جب ہم لوگ کو small jellyfish دیکھنے کو مل جائے گا تو اس کو ہم لوگ ifara larva کے نام سے جانا جائے گا تو اب next larva آتا ہے ہمارا ifara larva تو ifara کے بارے میں کیا ہوگیا when food is plenty full and temperature is low several ifara are produced at one time called polydisk strobilations کہہ رہا ہے کیا کہ جب ہمارا temperature plantiful ہو یعنی کی اس کے انشار سے یعنی کی اس کو ifara larva کو جیتنا یعنی کی چاہیے ہم لوگوں کو temperature وہ اگر اس کے حساب سے اس کے condition کے حساب سے ملے گا تو ہم لوگوں کو یعنی کی ifara larva جو ہے ایک سمیں میں ڈھیر شاڑا ifara larva کو produce کرے گا اور اس پروسیس کو ہم لوگ کہیں گے polydisk strobilation poly مطلب ڈھیر شاڑا اور ڈیسک مطلب ڈیسک لیکی اسٹرکچر یعنی کی جو کہ ہم لوگوں کا ifara larva produced ہوگا اور strobilation یہ تو ہم آپ کو لوگ کو پہلے ہی بتا چکے strobilation جو ہے ایک بڑڈنگ پروسیس ہے یعنی کی polydisk strobilation کہیں گے جس میں کی ہمارا ڈھیر شاڑا larva دیکھنے کو ملے گا when food is scarce and temperature is high a single ifara is produced at a time کہہ رہے کہ یہ پھر نیکس لائن میں کہ جب food کا scarcity ہو یعنی کی کم ہو اور temperature جو ہے بہت زیادہ high ہو تو ہم لوگوں کو single ifara larva دیکھنے کو ملے گا اور اس کو ہم لوگ کہیں گے monodisk strobilation یعنی کی strobilation process تو ہوا لیکن کیسا strobilation ہوا monodisk مونو کیوں کیوں کیونکہ single ifara ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا اس لئے یعنی کی polydisk strobilation کیا ہو گیا کہ ایک ہی سمیہ میں ہم لوگوں کو ڈھیر شاڑا larva ملے گا اور monodisk strobilation ہو گیا یعنی کی ایک سمیہ میں ایک ہی ہم لوگ کو ifara larva ملے گا تو polydisk strobilation کم ملے گا جب temperature plenty full ہوگا food اس کے حساب سے ملے گا تو ہم لوگ کو polydisk دیکھنے کو ملے گا اور جب ہمارا food کا scarcity ہوگا temperature high ہوگا تب ہم لوگوں کو monodisk strobilation کہیں گے یعنی کی single ifara ملے گا next آگے ifara is divided into eight long bifed arms with deep notches ifara structures ہوگا اب ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ ifara structures کیسا ہوتا ہے اس میں کہہ رہا ہے کہ eight long bifed arms دیکھنے کو ملے گا with deep niches اور notches جو نکلہ پنت ہوگا وہ بہت ہی گہراری ہوگا گہرام ہوگا arms in the form of wide radial canals اور اس میں جو espaceous central cavity یعنی اس کا central cavity ہوگا وہ espaceous ہوگا اور اس میں بھی ہم لوگوں کو eight arms دیکھنے کو ملے گا جس کو wide radial canals کے بھی نام سے جانا جاتا ہم next time four oral arms and numerous marginal tentacles develop and the ifara gradually transform into adult or ilia یعنی کہ ifara larva میں جب changing آئے گا تو ہم لوگ کو دیکھنے کو مل گیا eight arms دیکھنے کو مل eight long bifid arms تھا پھر four oral arms ملے گا پھر numerous marginal tentacles develop ہوگا یعنی کہ ifara larva میں یہ چینجنگ ہم لوگ دیکھنے کو ملے گا جب یہ سارا چینجنگ یعنی numerous marginal tentacles اس میں آ جائے گا تو ہم لوگ ifara larva نہیں کہیں گا تب وہ کیا چیز میں چینج ہو جائے گا adult orilia میں چینج ہو جائے گا ifara larva میں transformation process changing ہوا تو اس میں کیا ہوگی ہم دیکھنے کو ملا تو یہ تھا ہمارا larva جو کمپلیٹلی ہم کروا چکے ہیں اب ہم چلتے اس کا ڈیاغرام کیونکہ مبالو جی ہے تو ہم لوگ کو سب سے اچھا ہوتا ہے کیا فوٹو سے دکھانا کسی بھی چیز کو تو ہم دکھا رہے ہیں آپ لوگوں کو یہ life cycle کسی اوریلی کا ہی life cycle ہے جو یہ دیاغرام کے تھو دیکھئے یہ جو small ہے وہ ہے ہمارا male اور جو تھوڑا size میں بڑا ہے وہ female اور لیا ٹھیک ہے male and female دونوں کا جب ہمارا fertilization پروسس ہوا تو کیا بنائی embryo بنائی embryo سے کیا بنائے two cell پروڈکشن ہوا ہے ٹھیک گیسٹرولا سے پھر ہمارا کیا آگیا پلانون لارو یعنی کہ male female اور میں جب fertilization پروسس ہوا تو embryo ہوا embryo سے two cell embryo بنائی two cell embryo سے پھر مورولا بنائی بلاسترولا بنائی گیسٹرولا بنائی تو یہ سارا سٹیج کے باد ہمارا فرسٹ لارو جو بنا ہے وہ ہے ہمارا پلانون لارو تو پلانون لارو تک یہ ہمارا کیا کہہ لائے گا شیخش ری پروڈکشن ٹھیک ہے پلانون لارو میں جیسے ہی transformation process چینج ہوگا یعنی پھر پروسس ہوگا تو پلانون لارو پھر سٹل ڈاؤن ہو جائے گا یہ ہمارا لارو میں بتا چکے تھے وہ تھوڑے دیر کیلئے سٹل ڈاؤن ہو جائے گا وارٹ میں پروسس میں پھر ہمارا change کرے گا ہیڈرول لارو نیچے کا process دیا ہوا ہے اسکیفی سٹوما لارو پڑھے تھے پھر اسکیفی سٹوما لارو جو ہم آپ چینجز آیا پھر لائننگ process آپ دیکھ رہے ہوں گے پروس اسٹرابی پھر چینجنگ ہوگا اسٹرابی جو اسکیفی سٹوما میں چینجنگ آیا اور آگے گیا چین آف ایفی ہمارا کیا ہوا ایفی لارو جو ہوا ڈیبلپ ہو رہا چینج جس میں آپ دیکھ رہے ہم جو بانے گا آمس کیونکہ ہم پہلے بثا جو گئی تھی ایٹ آمس ڈیبلپ ہوتا ہاں دیکھ رہے ہوں کہ چین چار بنا اسی طرح سے آٹ بانتا اور پھر چین آف ایفی آروا میں چینج کر چکا چین آف ایفی آروا ایفی آروا ایفی آروا آروا ہمارا آروا عائلیہ جو ہمارا سیکس پو ریپ ریپ ڈی سیکس پو دون ریپ دون کو یہ کنٹین کارتا تو کہا سے کہا یعنی کی بلینو ٹھاؤ آروا چین ہوگا پھر اسٹ شاہ آف بانے گا Protection لاروہ تک یہ ہمارا جو ہے اے سیکسول ریپروڈکشن تھا تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر جو ہے دو ریپروڈکشن کروا ہے اے سیکسول اور پھر سیکسول یعنی کہ الٹرنیشن آف جنریشن یعنی کہ یہاں پر دو ریپروڈکشن دونوں ریپروڈکشن جو ہے اکروا ہے تو اس طرح سے ہم جو ہے اوریلیا کا لائف سیکلز کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو تھوڑا سا فرنس ہم یہاں پر سوٹ نوٹس میں دے دیتا ہے کہ الٹرنیشن آف جنریشن کے بارے میں بھی لکھئے تو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں دیکھیں الٹرنیشن آف جنریشن الٹرنیشن مطلب الٹرنیٹ ہونا یعنی کہ پہلے وہ کسی اور میں تھا اور پھر وہ کسی اور میں چینج کر گیا یعنی کہ پہلے جو اوڑی لیا تھا وہ سیکسول ریپروڈکشن کنٹین کر رہا تھا اور پھر وہ جو ہے پلینولا لاربا جیسے ہی سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے تو پھر وہ اس سیکسول ریپروڈوشن کو پروسس کو فالو کرتا ہے تو یہاں پہ کیا ہو گیا کہ الٹرنیٹ ہو رہا ہے اس لئے یہاں پر دیا ہوا ہے دیکھیں کیا لکھئے ہیں ڈیبلپمنٹ آف اوریلیا سوز دا فینومینن آف آلٹرنیشن آف جنریشن یعنی کہ اوریلیا کا جب دیبلپمنٹ ہوتا ہے تو وہ جو ہے آلٹرنیشن آف جنریشن کو سو کرتا ہے کیوں سو کرتا ہے کیونکہ اس میں دونوں ریپروڈکشن ہوتا ہے اوریلیا ریپرزین دا سیکسول جنریشن پروڈیشن اوہ اور اسپرمیٹو جوہا یعنی کہ سیکسول جنریشن وہ تب ہی سو کرے گا جب اس میں سے اوہ اور اسپرمیٹو جوہا کا فرٹیلائزشن ہوگا ٹھیک ہے نیکسٹ ہے فرٹیلائز ایگ گیف رائز تو اسکیف اسٹوما جب فرٹیلائز ایگ ہے جو پھر وہ فردہ پروسیس ہوگا یعنی کہ ڈیبلپ کرے گا تو وہ اسکیف اسٹوما کو پروڈیوز کرے گا اسکیف اسٹوما ریپرزینس دا اے سیکسول جنریشن اب ہم پہلے ہی بتا چکے تھے آپ لوگوں کو کہ سیکسول ریپروڈکشن میں پلانولا لاروہ تک ہی ہوگا جیسے ہی پلانولا لاروہ فردہ ڈیبلپ کرے گا تو وہ اسکیف اسٹوما لاروہ کو جو پروڈیوز کیا ہے تو وہ کہاں چلا گیا تھا ہمارا اسکسول جنریشن میں تو اسکیف اسٹوما ریپرزینس دا اے سیکسول جنریشن تک ہے it reproduces asexually by strobilیشن یا اسکا جو ریپروڈکشن ہوگا asexually ہوگا اور strobilیشن پروسیس کے تھوڑ ہوگا life cycle of aurelia may be considered as a simple continuous process involving a prolonged metamorphosis is further complicated by the multiplication of scaphicistoma larva into several ifhira کہا رہا کیا کہ aurelia کا جو life cycle سے وہ سب سے پہلے جو ان کی وہ continuous process ہے کیونکہ ہم لوگوں کا پہلے بنا embryo two cell embryo morula, blastula, gastrula, gastrula یہ سارا جو ہمارا سیمپل اور continuous process تھا لیکن فردہ جب ڈیبلپمنٹ ہو رہا تھا یعنکہ فردہ جو metamorphosis process جو اکر ہو رہا تھا وہ تھوڑا complicated ہو رہا تھا ایسا اس لئے کیونکہ پلینولا لاروہ سے پھر وہ ہیڈرولا میں چینج کیا اور پھر وہ اس کا فیسسٹروما لاروہ کا جو ہے چینج ہو رہا تھا تو وہ سب کا process میں جو ہے تھوڑا complication ہوتا ہے اس لئے یہاں پہ لکھئے ہیں complicated ٹھیک ہے پھر اس کا فیسسٹروما لاروہ جو ہے ہمارا سیورل افائرل لاروہ میں چینج کرتا ہے اس لئے ہم لوگوں کو یہ جو ہے الٹرنیشن آف جینریشن دیکھنے کو ملتا ہے یعنی دو reproduction process دیکھنے کو ملتا ہے تو فرنس اس ویڈیوز میں اتنا ہی اور ہمارا جو ہے اورلیا کا جو chapters تھا وہ complete ہو چکا ہے life cycle کا diagram بھی دیکھا چکے ہیں اور یاد رہے کہ اگر ہم لوگ کچھ language نہیں لکھ پاتے ہیں time کم رہتا ہے تو please یہ جو diagram ہے یہ بنانا نہ بھولے گو کہ diagram پہ ہی زیادہ marks ملتا ہے آپ language نہیں بھی لکھیں گے تو بھی چلے گا لیکن ہاں لکھنا ضروری ہوتا ہم یہ تب بول رہے ہیں جب آپ کے پاس time کم ہو اس لئے جب آپ کے پاس time کم ہو تو آپ language پہ نہیں جائیے زیادہ تر آپ diagram پہ کیجئے focus اس سے زیادہ اچھا ہوتا ہے تو فرنس آج ہمارا اورلیا کا جو تھا topic وہ complete ہو گیا thank you